اللہ کا فضل ہے یہ مرکز العلوم مرکز العلوم تھا ہے اور قیامت تک رہے گا کامیاب وہ ہوں گے جو اس کی آبیاری کریں اس کی نسرت کریں اس کی مدد کریں اس کے ساتھ محبت والا معاملہ کریں انشاءاللہ اسی طریقے سے جیسے ہم لوگ ویدہ ہو کر کے کہاں کہاں اللہ لے جا رہا ہے بنگال اور جو ہے آندھرا بینگلور یوپی جھاڑکن تمام علاقوں میں اللہ لے جاتا ہے اس کا شیئر پر جو ہے کہ ہلڈر یہاں کے ماں اور یہاں کی بہنیں یہاں کے جو ہے کہ مرد ان کو شیئر ملتا رہے گا چاہے کہیں بھی ہم رہے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں نہ کریں شیئر انہوں نے خرید لیا ہے دین کی مدد کر کے وہ شیئر ملتا ہی رہے گا قیامت تک ملتا رہے گا ہم جو جملے نکال رہے ہیں اسی مرکز العلوم کے صدقے تو جو قرآن پر رہے ہیں اسی مرکز العلوم کے صدقے تو مدارس کا جال بچھا ہوا ہے سب اسی کا صدقہ مرہول ہے اللہ نے ایسی مقبولیت اتا کی اور ایسا قبول کیا حضرت معانی اسماعیل صاحب کے خدمت اور قربانی کو سیکریز فائز کو کہ جھئیے جھئیے بڑے بڑے علامہ نکل کر کے یہاں سے فیض یافتہ ہو کر کے کہاں کہاں پہنچے آپ کو معلوم نہیں حضرت معانی اسماعیل صاحب دیکھنے میں فتحی پہن کے ایک لنگی میں رہتے تھے ہم نہیں سمجھ پاتے تھے کہ تا بڑا علامہ کس قدر شہرت یافتہ ہے عالمی شہرت یافتہ وہ میں نے اپنے آنکھوں سے میرے اپنے کانوں سے کعبے کے پاس مغرب پڑھ کے آیا اپنی بلڈنگ میں چڑھنے جا رہا ہو وہی میں نے سنا اور میں نے دیکھا ایک بس آئی اسے کچھ لوگ اترے چہرہ مورا سب بتا رہا تھا عالم ہیں احرام کی حالت نہیں تھے میں ملنا چاہا کہا کہ لوگ ہیں خوشی ہوئی وہ صاحبہ معانقہ ہوا کہنے لگے کہ میں نے کہا آپ کہاں سے تشریف لائیں میں لندن سے آئے ہیں میں کہا اچھا آپ کہاں سے میں کہا کہ میں انڈیا اوڑی سا کٹکس آئے ہیں برجستہ انہوں جوان عالم کہنے لگا میرے ہی عمر کا تھا اُو زمانے سندو ہزار کہنے لگا حضرت تشریف لائیں میں نے وضاحتا میں پوچھا کون حضرت حضرت مولانا اسماعیل تھا تو میں نے کہا آپ کیسے پہچانے ہیں کیا کہ حضرت پورے عالم ان کو پہچانے ہیں رد قادیانیت پیج و خرق نبوت کا کانفرنس ہوا لندن میں پورے عالم کے علماء نے اس عالم نے گواہی دی ہا جی عالم نے گواہی دی کہ میں خود گواہ ہوں اور میں حضرت کے ساتھ چالیس دن تک بڑے بڑے شہروں میں برمنگم منچسٹر اور کیا اور کیا اور کیا کہتا چلا گیا کہ حضرت کی خدمت میرا خادم بن کر کے رہا پورے عالم کے علماء وہاں چودہ چیدہ چنیدہ آئے تھے سب ہوں نے بیق زبان ہو کر کہ کہا صدارت کے لائے اکتو مولانا اسماعیل تکی حضرت کے پورے عالم کا صدر بنائے گیا عالمی شہرت یہ آفتا اللہ نے بنائے گیا وہ ذات تھی ان کو ہم پہچان نہیں سکے انہی کا صدقہ ہے آج دین اسلام قرآن مدارس مساجد علماء اس زمانے میں ان کا ساتھ دینے والے آپ ہی کے تو بابا و اجداد ہوں گے آپ ہی کے باپ اور ماں دادا اور دادی تو ہوں گے جب ان کا ساتھ دیا ہے اس طرح وہ بخشے بخشائے گئے ہیں انشاءاللہ آپ کے ابا و اجداد کو بھی ان کی نسرت میں مدد کرنے کی وجہ سے اللہ ان کی بھی بخشش کیا ان تنصر اللہ ینصرکم و یثبت اقدامکم تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا علماء لکھتے ہیں یہاں اللہ کی مدد سے مراد علماء کی مدد ہے عالم دین کی مدد ہے جو اللہ کے دین کے کام میں لگے اس لئے دین کی بقاہ دین کی حفاظت ہم پر ضروری ہے ہم دن باتوں کو سنیں ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں ہم دن باتوں کو سنیں ہیں